نمسکار دوستو کوئی بھی ڈی ایس ایل آر یا میررلیس کیمرہ لینے سے پہلے تھوڑی ریسرچ کرنی ضروری ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ریزولیوشن کیا ہے کیا وہ 4K میں شوٹ کرتا ہے یا نہیں کیونکہ اب ٹائم 4K ویڈیو کا ہے اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ایمیج سینسر کیونکہ ایمیج سینسر کی سائز کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فوٹوگرفی اور ویڈیوگرفی دونوں میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے کی ریزولیوشن کیا ہوتا ہے اسپیکٹ ریشو کیا ہوتا ہے اور آخری میں ہم لوگ بات کریں گے ایمیج سینسر اور اس کے ویبن اکار کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریزولیوشن کیا ہے ریزولیوشن کی بارے میں جاننے سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل ویڈیو کیا ہے دوستو ڈیجیٹل ویڈیو فوٹوز کی ایک شنکلا ہے جسے سکرین پر ایک باری میں اتنی گتی سے درشایا جاتا ہے کہ وہ موومنٹ یا چلنے کا بھرم دیتا ہے ایک ایمیج یا فوٹو کیا ہے ایمیج پکسل سے بنتی ہے پکسلز بہت سارے چھوٹے چھوٹے سکوئرز کا سموہ ہے ایک ایمیج کتنے پکسلز سے بنی ہے وہی اس کا ریزولیوشن ہے ادھاران کے طور پر ایک ویڈیو جو 1920x1080 ریزولیوشن سے بنی ہے اس میں ٹوٹل 2,073,600 پکسلز ہوں گے جسے ہم لوگ 2 میگا پکسل بھی کہہ سکتے ہیں اب الگ الگ ویڈیو ریزولیوشن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں SD یا جسے ہم لوگ سٹینڈرڈ ڈیفینیشن بھی بولتے ہیں سٹینڈرڈ ڈیفینیشن میں 640x480 کا ریزولیوشن ہوتا ہے اسے آج کل بہت کم جگہ پہ یوز کیا جا رہا ہے ایچ ڈی ویڈیو میں ہوریزونٹل سائز 1280 پکسلز کا اور ورٹیکل سائز 720 پکسلز کا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ 720p بھی بولتے ہیں فل ایچ ڈی کو ہم لوگ 108p کے نام سے جانتے ہیں اور اس میں 1920x1080 پکسلز کا ریزولیشن ہوتا ہے آج کل سارے ڈی ایس الار یا میررلیس کیمرہ میں یہ ریزولیشن تو ہوتا ہی ہے اب اگر دیکھیں کی 4K ویڈیو ریزولیشن کیا ہے آج کل سب کی زمان پر دوستو ایک ہی شبد ہے وہ ہے 4K ویڈیو آج جس کو بھی کیمرہ خریدنا ہے وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ اس میں 4K ویڈیو کیپیبلیٹی ہے یا نہیں کیونکہ 4K ہی فیوچر ہے 4K کے ریزولیشن کی بات کریں تو 4K ویڈیو میں 3840x2160 پکسلز ہوتے ہیں اسے آسان بھاشا میں ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ 4K ویڈیو میں فل ایش ڈی ویڈیو سے چار گناہ زیادہ پکسلز ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی ویڈیو 4K میں شوٹ کیا ہے اور آپ کو آؤٹپورٹ فل ایش ڈی میں ڈیلیور کرنا ہے تو آپ اپنی ویڈیو کو چار گناہ تک راپ کر سکتے ہیں اب اگر تقنیقی طور پر دیکھا جائے تو 4K کے دو مکھی مانک ہے پہلا DCI 4K جس کا پکسل ریزولیشن ہوتا ہے 4096 by 2160 دوستو DCI stands for Digital Cinema Initiative and is an agreed upon standard of the film industry for 4K movie production اس ریزولیشن کو ہم C4K یا Cineva 4K بھی بولتے ہیں جبکی UHD یا پھر جس کو ہم لوگ Ultra High Definition بولتے ہیں یہ Consumer Format Resolution ہے جس کا use تیلیویشن اور online content create کرنے کے لئے کیا جاتا ہے دوستو 2020 کے شروعات میں ہی 8K ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے DSLR یا پھر wireless camera کی باتیں بھی سٹارٹ ہونے لگ گئی ہیں 8K ویڈیو میں 7680 by 4320 0 pixels ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں ویڈیو میں aspect ratio کیا ہوتا ہے دوستو آپ یہاں پہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو top اور bottom میں ایک black space دکھائی دے رہا ہوگا یا کبھی کبھی اگر آپ کوئی پرانی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں left اور right میں آپ کو black space دکھائی دیتا ہوگا تو یہ black پٹی کیوں آتی ہے کسی بھی ویڈیو میں دوستو یہ ہی ہوتا ہے آپ کا aspect ratio تو اگر aspect ratio کی definition دیکھتے ہیں تو the aspect ratio of an image is the ratio of its width to its height it is commonly expressed as two numbers separated by a colon جیسے 4 ratio 3 یا 16 ratio 9 دھیان دے کہ تصویر یا ویڈیو کا واسطیوک بہتک اکار irrelevant ہے aspect ratio کے ول چوڑائی اور اچائی کے بیچ سمبندوں کو سندربت کرتا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں تین سب سے عام aspect ratio کی ان کے علاوہ بھی کئی aspect ratio اپلپ ہیں لیکن ادھیکانش ویڈیو اور فرم نرمار ان پراروپوں میں سے ایک کاپیو کرتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں 4 ratio 3 کی یا کافی پرانا ٹیلیویژن فورمیٹ ہے یا لگ بھگ 20 سدی کے مدی میں اپیو کیے جانے والا classical ٹیلیویژن فورمیٹ ہے جب ہم لوگ بات کر رہے تھے resolution کی جو ہمارا 680 into 480 pixels کا resolution ہے اس کا aspect ratio ہوتا ہے وہ 4 ratio 3 ہی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں 16 ratio 9 کی اس پراروپ میں wide screen TV high definition ویڈیو کے لئے مانک کے روپ میں سوکریتی پرابط کی ہے دوستو جو بھی آپ کے full HD یا HD ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا aspect ratio ہوتا ہے وہ 16 ratio 9 ہی ہوتا ہے جو ہمارا تیسرا aspect ratio ہوتا ہے 21 ratio 9 فلم کے لئے پیوک کیے جانا والا یہ ایک بہت ویابک screen format ہے اسے cinema scope بھی کہتے ہیں دوستو اگر آپ نے 4K ویڈیو کو کبھی DSLR کی Full HD ویڈیو سے compare کیا ہوگا تو آپ دیکھیں گے DSLR کی ویڈیو کی quality کافی زیادہ اچھی ہوگی as compare to آپ کے 4K ویڈیو جو آپ نے سمارٹ فون سے شوٹ کیا ہے ایسا کیوں ہوتا دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے DSLR یا mirrorless camera ہے اس میں جو sensor ہوتا ہے ان کا size کافی بڑا ہوتا ہے image sensor کسی بھی digital camera کا سب سے مہتوپون انگ ہے جو image formation کے لیے سمیدار ہوتا ہے یہ camera کے اندر پچھلے حصے میں ایک چوکور electronic پارٹ کے روپ میں ہوتا ہے camera بنانے والی کمپنیوں کے بیچ image sensor کی تقنیق کو اور بہتر بنا کر picture quality صدارنے کی hold لگی رہتی ہے بڑا image sensor چھوٹے image sensor کی تلنا میں ادھک light receive کرتا ہے اس لئے بڑے image sensor والے camera کم روشنی میں ملتا ہے چھوٹے image sensor سے wide depth of field ملتا ہے اور چھوٹے image sensor low light situation میں بڑے sensor کی تلنا میں تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے آج کے سمائی میں viben akar sensor والے camera بزار میں اپل ہے آپ medium format camera ملتا ہے آپ cross factor camera ملتا ہے آپ full frame camera camera sensor کی تب سے پہلے بات کرتے ہیں full frame camera کے بارے میں ان camera میں 35mm sensor ہوتا ہے جن میں کوئی بھی crop factor نہیں ہوتا دوستو یہ camera professional great camera کی شریری میں آتا ہے اور یہ کافی expensive ہوتے ہیں Canon کا Mark 4 Mark 3 Nikon K 850D Sony A7 3 A7 S2 Panasonic S1 S1 H کئی ایسا camera ہے جو professional شریری میں آتے ہیں اب اگر بات کریں ہم لوگ crop frame camera sensor کے بارے میں جس کو ہم APS-C بھی کہتے ہیں ان camera میں اگر آپ Nikon یا Sony use کرتے ہیں تو 1.5x کا crop اور اگر آپ Canon user ہے 1.6x crop range 25 30 000 سے شروع ہو کر 1.5 لاک روپے تک جاتے ہیں crop frame camera sensor bird photography کرنے کے لئے کافی اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو extra crop مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں Micro 4 3rd camera sensor کی Panasonic Olympus Black Magic کئی ایسی camera company ہے جو Micro 4 ہوتا ہے یہ camera generally light weighted ہوتے ہیں اور ان میں کافی زیادہ lens کی variety آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو 1 inch camera sensor بھی market میں available ہے Panasonic Lumix ZX200 Sony Cybershot RX10 4 Canon Power Shot G9X Mark II اتیادی ایسے camera ہیں جن کا sensor 1 inch کا ہے ان camera 3 X کا crop factor ہوتا ہے اور یہ point and shoot اور bridge shreddy میں اپلپ ہیں ان camera میں آپ الگ سے lens نہیں لگا سکتے انہیں premium consumer camera بھی کہتے ہیں انت میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں لگا کہ ہمیں اپنی اوشکتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہی camera کا چناف کرنا چاہیے تو دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی دھنیواد